بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سلوگن ہے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کمپیٹیشن پسٹل کے بارے میں انٹرنیشنل جو بھی پسٹل کمپیٹیشن کے لئے ریکنائز ہے ان میں سے ایک پسٹل ہے ہمارے پاس اچ کے ایس ایف پی نائن او آر میچ جو اپٹیک ریڈی پسٹل ہے جس کا بیرل تقریبا 5.5 انچ ہے اور بہت عجیب اور بہت ایڈوانس میکنیزم پر بنا ہوا یہ پسٹل ہے تو آئیے اس کا انبوکسنگ ہم کرتے ہیں تو دوستو یہ اچ کے پسٹل جو ہے نا یہ ایک ہارڈ کیس میں آتا ہے جس کی لمبائی تقریبا 12 انچ ہے اور چھوڑائی تقریبا اس کی یہ ہے 10 انچ تو ہم اس کی انبوکسنگ کر رہے ہیں یہ اس طرح کے پیکنگ میں آتا ہے اس کے ساتھ اپنا ایک بکلٹ آتا ہے یوزر مینن جس میں اس کی ساری ریڈیل موجود ہے پسٹل کی اسیملی اور ڈس اسیملی کے لیے جو بھی مطلب طریقے کاردرکار ہوگا وہ اس میں موجود ہے پسٹل کے ساری ریڈیل اس بک میں آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آتی ہے اس پسٹل کے ساتھ دو میکزین جو 20 راؤنز کے دو میکزین آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی نہایت خوبصورت اور میڈ ان جرمنی کے میکزینز ہے میکزین کے علاوہ اس کے ساتھ پسٹل کے ساتھ اپنی ایڈیشنل کچھ گریپس آتی ہے جس کو اپنی گریپ ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ اس کو پسٹل کے گریپ چھوٹے یا بڑے کر سکتے ہیں گریپ کے بعد اب آتے پسٹل کی طرف یہ پسٹل کا آوٹر لک ہو گیا جو نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ دیزائن کیا گیا ہے ایک یونیک سی لک دی گئی ہے گریپ بھی اس کا بہت خوبصورت گریپ ہے نیچے اس کی ایک پکٹنی ریل دی گئی ہے جس پہ ہم لیزر وغیرہ فٹ کر سکتے ہیں اوپر یہ اس کا ایم او ایس ہے یہ ایک آپٹک ریڈی پسٹل ہے جس کے اوپر ہم ریڈ ڈاٹ وغیرہ بھی فٹ کر سکتے ہیں پسٹل کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت خوبصورت سی لیشن دی گئی ہوئی ہے سیٹس اس کے دونے ایڈجسٹبل ہیں فرنٹ سائیڈ پیس کے ایڈجسٹبل ہیں ریئر سائیڈ پیس کے ایڈجسٹبل ہیں پسٹل کو آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے بھی بہت خوبصورت اور نہایت ہی نفیص طریقے سے بنایا ہوا پسٹل ہے میڈ ان جرمنی ایک جرمن سٹیل نہایت ہی بہترین قسم کا یہ پیس ہے اس کی بیرل کی بات کیجئے تو 5.5 انچ اس کی بیرل کا سائز ہے جو کمپیٹیشن کے لیے بہت ہیلپ دیتی ہے یہ سائز 5.5 انچ اگر سیفٹی کی بات کی جائے تو اس پسٹل کے اندر جو ہیڈن میکینیزم میں گئی ہے دوستو اگر اس پسٹل کی دس اسیمبلی کی بات کی جائے تو بہت ایزیلی یہ دس اسیمبل ہو جاتا ہے جس کے کسی طولز کی ضرورت نہیں ہے آپ مینولی اس کو دس اسیمبل کر سکتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے آپ اس کو پیچھے کر کے یہاں لوگ کر دیجئے گا اور اس کو نیچے گھما کے یہ پسٹل دس اسیمبل ہو جائے گا اس کا انٹرنل میکینیزم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ٹرگر سیفٹی ہو گئی یہاں پہ اس کی ڈروپ سیفٹی میرے خیال میں یہ اوپر سلیڈ پہ ڈروپ سیفٹی ہے جب ہم ٹرگر کو پریس کرتے ہیں تو یہ جگہ یہ والا پیس جو ہے نا یہ والا پارٹ یہ مویبل پارٹ ہے یہ اس طرح سیٹ پہ ہو جاتے ہیں جو فائرنگ پن کو ہیلپ کرتا ہے آگے جانے کے لیے جب تک یہ ٹرگر نہ دب ہو ہوا پسٹل گر جائے جو بھی ہو جائے یہ ایکسیڈنٹل فائر بلکل نہیں کرے گا یہ بہت کافی سیف پسٹل ہے دوستو اس کا انٹرنل میکنیزم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سپرنگ ہے جو اس کو ریکائل کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ دیتا ہے اس میں کافی سارے بارز لگائے گئے ہیں یہ اس پسٹل کا بیرل ہے جو 5.5 انچ کا بیرل ہے ایک لارین کھوچ نے بنائی ہوئی ہے یہ ادھر اکرابٹ دی گئی اربر کی رنگ دی گئی ہے اور رنگ ٹائپ ہے جو اس کو ریکائل کو کنٹرول کرنے میں اور اس کو بیلنس رکھنے میں بہت ہیلپ دیتی ہے بہترین ٹیکنالوجی اور بہترین ڈیزائن اس کا بنایا گیا یہ ہیلرین کھوچ کا بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے اس کے ساتھ دوستو اس کو اسیمبل کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یہ آپ اس کو بیرل کو بٹا دے ادھر پسٹل میں اور یہ سپرنگ جو ہے ادھر رکھ کر اس کو توڑا سا پیچھے دھکیل کر ادھر فٹ کر دیجئے پسٹل کو اٹھا کے دوسرا یہاں اگر جس کو ہم لوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک انڈکیشن ملتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پسٹل لوڈ ہوا ہے اگر چیمبر لوڈ کی بات کی جائے تو یہ یہاں پر ایک ریٹ سا سائن نظر آ جاتا ہے اگر اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا چیمبر بھی فیلڈ ہے اس میں گولی پڑی ہوئی ہے تو دوستو یہ ہے اچ کے کا موڈل اس ایف پی نائن او آر میچ ہیکلر ان کونچ کمی نے اس کو بنائے آپ اس کی لوڈ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جتنے بھی گنز کے شوقین ہیں اسلحی کے شوقین افراد ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس گن کو پرچیس کرنے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں آپ ای میل بھی ہم کو کر سکتے ہیں ووٹسپ پی آپ ہم کو کر سکتے ہیں اور فیزیکلی ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈر ہے اشنگری پشاور جو حلیمگر کے بلکل بیک سائٹ پر ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ